اور ایک بار سوالیاں نشان ضرور اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح سے دوبارہ دماغا ہو گیا ہے اس وقت ان کو لے کے ان کو آرمی ہسپٹل لے کے جا رہے ہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں تو اس وقت اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سر کیا ہو گیا سر اس وقت پریوار والے صدمے میں ہیں کیا بتائیں گے ہماری آرمی ہوتے ہوئے آئی ڈی بھٹ رہے ہیں ہماری سپرشاتر پہ رہا ہم سر چپریشن چلا رہے ہیں کیا چلا رہے ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں اور کیا کرنا ہم نے یہاں کیا کرنا اس پہنچ کو ہم نے دیکھیں دوسرے گھروں میں بھی آپ کو یہاں سے ہم دکھانے کی کوشش کریں دوسرے گھروں میں بھی اب چیکنگ ہو رہی ہے اور یہ چک کیا جا رہا ہے کہ کوئی گھر میں اندر نہ ہو کیونکہ کچھ بچوں کو بھی لے جایا گیا اس وقت اور خاص طور پر سیفٹی کا دھیان رکھتے ہوئے اور ہم اپنے آپ سے ایک دوری بنا کے رکھ رہے ہیں یہاں پر گھر سے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لگتار چیکنگ چل رہی ہے اور یہاں پر ایک دہشت کا محول ہے اس وقت لیکن جہاں پر آپ دوسرا دوسرا گھر بھی کافی دور ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے اب جو ایریا ہے اس کو سانٹائز کیا جا رہا ہے اور یہ جو دوسرا گھرے وہ کافی دور ہیں یہاں سے لیکن یہاں پر دو جو آتنکی ہیں ایک کے پاس رائیفل تھی اور دونوں نے ہی فوجی یونیفرم پہنی ہوئی تھی کئی بول رہے ہیں کہ خاکی کے یونیفرم تھی اور اس کے بعد اندر دھند گولیاں برسائی جس میں چار وقتی مارے گئے اور اس کے بعد آئیڈی میں اب کچھ لوگ زخمی ہو گئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو ٹول کی بات آ رہی ہے وہ سامنے آ رہی ہے لیکن ہم ایک افیشل کنفرمیشن کا ویٹ کریں گے فیلحال یہاں پر لوگ بول رہے ہیں کہ جان چھونی چاہیے کہ کس طرح سے ایک آئیڈی فٹ چکی ہے اور اس میں اور لوگ غائل ہو گئے ہیں اور یہ اب آپ کو دکھا دیں کہ ایمبیلنس بچوں کو یہاں سے لے جاتی ہوئی کمال جی کل کی یہ گھٹنا جہاں پہ ہندوؤں کو ٹارگٹ کر کے بقاعدہ ان کے آدھار کارٹ کو چیک کر کے نشانے پر لیا گیا تھا اس کے بعد لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے اور آئیڈی بلاسٹ وہاں پر ہو جاتا ہے جس کے بعد ناراض کی لوگوں کی بڑھتی ہوئے لیکن سوال تو یہ ہے کہ سرچ آپریشن چل رہا تھا تو کیوں چیکنگ نہیں کی گئی کہ کہیں آس پاس اور بم نہ ہو کوئی اور خطرہ نہ ہو یہ سوال تو پوچھا ہی جائے گا سرکشابل سے بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ دیکھیں جو آدھا گاؤں ہیں وہ بہار چونک پہ کھڑا ہے جہاں پہ چار مردگوں کی شف پڑے ہوئے ہیں بوڈیز پڑی ہوئی ہیں اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ال جی یہاں پر آئیں ہماری باتوں کو سنیں جسٹس ہونا چاہیے انصاف ہونا چاہیے انکاؤنٹر ہونا چاہیے لیکن ویلیج ڈیفنس کمیٹیز کو ہتیار دینے چاہیے تاکہ کوئی بھی آتنگ کی اس طرح کی گھٹنا کرے تو اسی طرح میں سمیں انتظار نہ کریں سرکشابلوں کا وہ خود بھی جوابی کاروائی کر سکیں لیکن اگر ہم بات کریں جو دوسرا گھر ہے وہ یہاں پہ ہے اور جہاں پہ وہ آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے وہ ہمارے بلکل پیچھے ہے جہاں پہ یہ دھماکہ ہوا جہاں پہ ہم بچوں سے بات کر رہے تھے اور کچھ منٹ کا ہی فرق رہ گیا تھا کہ جب ہم انٹرویو کر کے نیچے آئے تو یہ ظاہر سی بات ہے وہاں پر کس طرح کا ایک آئی ڈی بلاسٹ ہو جانا اپنے آپ اچمبے کی بات ہے یہ لوگ ضرور سوال اٹھا رہے ہیں کہ کس طرح سے نہیں کیا گیا تھا اور ہم نے وہاں پہ پولس والوں سے بھی پوچھا ہوں نے کہا کہ وہ جوابی کاروائی کر رہے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں نیگلیجنس سو رہا ہی ہے اور جس وجہ سے اب اب دوبارہ ایک بار پھر جو سرکشہ بل ہیں وہ گھر میں انٹری لیتے ہوئے اب یہاں پہ پوری چیکنگ کی جائے گی اور آپ دیکھئے گا یہاں پہ کچھ سیویلینز ہیں وہ بھی اوپر چلے گئے ہیں جو کی نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی اور بلاسٹ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے لیکن یہاں پر حرکت میں آتا ہوئے کئی لوگوں کو بولا گیا کہ آپ پیچھے کے طرف رہیے لیکن وہ نہیں سن رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دیپک جو کہ 23 سال کا لڑکا ہے اس کے گھر پہ کس طرح سے شوک سبا کی جگہ اب ایسے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آس پاس کے جو گھروں کو بھی گھیرہ بندی میں لے لیا گیا ہے ایک لائف سچویشن ہے وہ یہاں پر اس وقت بھی بنا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سرکشہ بلوں نے گھیرہ لیا ہوا ہے یہ دیکھنے کے کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی اور بیقتی یہاں پر فسا نہ ہو کوئی بچہ نہ ہو اور یہاں پر جو ایریا ہے اس کو اب سانٹائز کیا جا رہا ہے ظاہر سی بات ہے یہ جو اب ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت یہ گھیرے بندی میں ہے لیکن کچھ لوگ ہیں جان پہ کھیل کے ہی صحیح لیکن اوپر ہیں ہم سجس نہیں کریں گے کہ اوپر وہاں پہ کلوز اپ پہ جائے جائے لیکن ایسا بولا جا رہا ہے ایک اور آئی ڈی ملی ہے لیکن دیکھنے والی بات ہوگی کہ یہاں پر کچھ اور دھماکہ نہ ہو ظاہر سی بات ہے کچھ پلاننگ کے ساتھ وہ آتنکی ضرور آئے تھے اور اسی وجہ سے آہ مانے سات بجے کی گھٹنا ہے جب یہ پہلی فائرنگ ہوئی ہے جس کے بعد تین گھروں میں آتنکی گئے ہیں اور پیچھے وہ ویسوٹک چھوڑ گئے ہیں یہاں پہ پوزیشنز لی ہوئے ہیں لیکن کافی لوگ آگے بھی کھڑے ہیں جو کہ بلکل سیف نہیں ہے آپ کو یہ بھی پتا دیں یہاں ایریا جو ہے وہ پورا سانٹائز کرنے والا ہے اور بچوں کو ہم نے دیکھتا ہے کہ اس طرح سے چیتے چلاتے ہوئے ہاں پر گئے لیکن ان کو سرکشت بہار نکالا گیا ہے حادثے میں جو نیا آئی ڈی بلاسٹ ہوا ہے اس میں کم سے کم چار لوگ گھائل ضرور ہوئے ہیں اور اسپطال میں اگر ہم بات کریں ہاں پر اس ایریا کو اب کلیئر کرنے کی کوشش کی جاری ہے پر اپنے آپ میں سوالیا نشان ضرور ہے کہ اتنے گھنٹوں کے بعد اگر آئی ڈی ہوا ہے تو وہ کیسے ہوا ہے اور کون ذمہ دار ہے کیونکہ ایک پروٹوکول ہوتا ہے ایک سینڈڈ اوپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے جو کہ ہر کیس میں کیا جاتا ہے اب لوگوں کو پیچھے کرتے ہوئے سرکشہ بل اور خاص طور پر ایک آوٹنڈ کارڈن بھی کیا گیا ہے